اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے میں بھی لکش کر رہا بلکل ٹھیک ہوں تو آج جی بلکل صبح صبح کا ٹائم سے یہ صبح کا ٹائم ہے اندھیر ہے ابھی نظر آ رہا ہے جیسے تو میں مطلب بھی فرس ٹائم ہے کہ اتنی صبح سے سٹارٹ کر رہی ہوں کوئی ویڈیو اور ویسے آج گھر سے بھی اس طرح یہ فرس ٹائم ہوا ہے کہ گھر سے باہر نکلیا ہے اس ٹائم پہ ابھی تقریباً ساڑھے چھے بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہ یہاں پہ جو اوپن مارکٹ لگتی ہے گھر کے پاس یہ وہ ساری سیٹ ہو رہی ہے اور یہ سامنے کیفے ہے اور بار وغیرہ اور کافی شاپس وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ سب اوپن ہے ابھی ساڑھے چھے بجے کا ٹائم کچھ پہتیس چالیس منٹ شاید ہو رہے ہوں گے تو جو ہے نا کیفے وغیرہ اوپن ہے اور یہاں پہ مارکٹ جو ہے یہ بھی آٹھ ساڑھے آٹھ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کی کچھ تیاری وغیرہ ہو رہی ہے اور اتنی صبح صبح ہم نکلے ہیں آج جی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے بچے دونوں بیمار ہوئے ہیں آفان کو تو ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا تقریباً تو اس کو ایک بار ڈاکٹر کے پاس لے جا چکے ہیں چیک کروا چکے ہیں لیکن اس کو خانسی کا آرام ہی نہیں آرہا تو ہر ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچ آئے ہیں اور آج شکرہ ٹائم سے ہی آگئے ہیں ہم کیونکہ ڈاکٹر صبح ساڑھے چھے بجے سے یہ دیکھیں یہ ٹائم ابھی ہو رہا اور ہم یہاں پہنچ آئے اور سب سے پہلا نمبر ہمارا ہی تھا شکرہ میں زیادہ ویڈ نہیں کرنا پڑا تو لاسٹ منڈے کو آفان کو اکیلے اس کے بابا لے کے گئے تھے ڈاکٹر کے پاس تو اس دن ساڑھے ساتھ بجے گئے تو ان سے آگے وہ بتا رہے تھے واپس آگے کہ ہم سے پہلے پانچ لوگ وہاں پہ تھے تو اس لئے آج پھر ہم نہ اور تھوڑا جلدی نکلے آج کیونکہ زیان کو بھی لے کے جانا تھا پہلے آفان کو تھا صرف فلو اور بخار تو آج پھر زیان کو بھی رات سے ہو رہا تھا تو پھر صبح اس کو بھی چک کروایا تو اب اس ڈاکٹر سے واپس آگے ہم ساڑھے ساتھ بجے تقریباً گھر بھی آگے تھے کیونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں واپس آکے ناشتہ بنا کے دیا فان کو آملے آگ فرائی کیا ساتھ میں بریڈ تو ناشتہ بغیرہ کروا کے فان کو سکول بھیجے کیونکہ دو تین دن سے سکول نہیں جا رہا تھا بخار تھا اس کو تو اب پھر بخار اس کا کام تھا کل سے یعنی کہ تھرس ڈی اور فرائی ڈی آج سیکنڈ دے تھا اس کا سکول جا رہا ہے وہ تو بخار نہیں تھا صرف خانسی ہے ہلکی کل کسی بہت زیادہ اب خانسی بھی نہیں رہ گئے زکام بھی شکرہ ختم ہو گیا بس خانسی تھی ہلکی سی تو پھر جا رہے تھے زیان کے لیے تو سوچا اس کو بھی چیک کروا دیں تو ہی رفان کو سکول بھیج کے ہزمن کو بھی بھیجا پھر کام پہ وہ گیا ابھی میں بنا رہی ہوں زیان کے لیے ہلوہ کھیر سوجی کی سوجی کو بھون ہے تھوڑا سا اس کے اندر میں تھوڑی سی چینی ایڈ کیا اور تھوڑا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے سوجی اور یہ ہے یہاں پر ڈرائی فروٹس یہ میں نے سارے پیس لیا بلکل پاورڈر بنا لیے کیونکہ زیان کے لیے بنا رہی ہوں تو وہ پھر سوجی کی طرح ہی باریک ہو جائے گا ویسے وہ کٹے ہوئے اگر ڈالو تو وہ تو نہیں وہ زیان کھا سکتا تو پھر ایسے یہ ویسے میرے مائنڈ میں نہیں تھا یہ میں نے کچھ دن پہلے بھی بنایا تھا تو اس دن وہ ویڈیو پھر میری ماما نے دیکھی تو بعد میں میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کہا کہ ایسے نا مطلب اس کو گرائن کر کے بلکل پاورڈر سا بنا کے وہ ایڈ کر دیا کرو تو اس سے یہ ہوگا کہ زیان کھا بھی سکے گا اور اس کا مطلب گلے میں پھسنے کا یہ ایسا بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی ڈر نہیں ہوگی ہوگا تو اس وجہ سے میں نے آج پھر جانا پاورڈر بنا کے ایسے یہ کھیر میں ایڈ کر دیا اور اس کو میں مکس کرتی رہی ہلکا ہلکا سا تو وہ جو گھٹلیاں سی بن گئی تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے اور ساتھ جانا اچھا سا اس میں دودھ میں بوائل بھی آگیا اور تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی ہے اب اس کو میں بس بند کر دوں گی چولے کو تاکہ یہ تھنڈی ہو کے مزید اس نے ٹھیک ہونا ہے ابھی اور ابھی جی آج جانا یہ میں اپنی فرینڈ کے گھر آئی ہوں جو میری بلڈنگ میں ہی رہتی ہے نا پنگلہ دیشے جو میری فرینڈ ہے اس کے گھر پہ آئی ہوں آج اس نے ناشتے پہ آج انوائٹ کیا میں نے صبح ناشتہ گھر میں نہیں کیا تھا صبح فان کو اس کے بابا کو ناشتہ کروا کے بھیج دیا تھا فان کے ساتھ ہر کھایا تھا تھوڑی سی بریڈ اس نے چھوڑ دی وہ ہی تھوڑی میں نے کھا لی تو اس کے بعد کیونکہ رات سے میری رات کو اس سے بات ہوئی تھی تو اسے مجھے ناشتے پہ بلائی ہوا تھا تو پھر میں وہاں جانا تھا تو میں نے سوچا اب کیا ناشتہ کروں بارہ مجھے کا ٹائم ہے یہ بھی ابھی تو ناشتے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں ناشتے میں اس نے بنائے ہوئے ایک فرائی کیے میں اور یہ پراتھے جو وہ ہوتے ہیں فروزن پراتھا ہوتے ہیں وہ ہیں اس نے بنائے ہوئے اور ساتھ میں یہ جو ہے نام چنے کی دال اور فش جیسے ہم لوگ دال اور گوشت بناتے ہیں نا یہ اس طرح سے اس میں فش ایڈ کی ہوئی تھی تو وہ بڑی مزے کی بہت اچھا سا اس کا ٹیسٹ تھا ایک ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ تھا لیکن مزا ہے مجھے گوشت کے ساتھ ایک الگ ہوتا ہے دال کا اور اس کے ساتھ ایک اچھا ہی اور ٹیسٹ تھا اس کے علاوہ تیسری چیز تھی یہ پتہ نہیں پیٹھا شاید وہ بولتے ہیں اس کو سویٹ ہوتی ہے یہ بھی کوئی میٹھی سی کچھ چاولوں کے آٹے سے شاید بنتی ہے اور اس کے اندر فیلنگ کی ہوتی ہے کوکونٹ کی جیسے کھیر بنا کے اس طرح کی کچھ فیلنگ ہوتی ہے تو ہے ناشتہ کیا آج فرنڈ کے ساتھ بہت مزایا بہت مزے کا ناشتہ تھا اور ساتھ میں باتیں شاتے کرتے کرتے اور انجوائے کیا ناشتے کو اور ابھی میں پھر ناشتہ کر کے وہی بیٹھے رہی کیونکہ میں صبح تھوڑا بہت جو گھر کا چھوٹا مٹا کام تھا وہ میں ختم کر کے گئی تھی تو پھر میں تقریباً تین بجے وہاں سے آئی اس کے گھر سے نیچے اتری اور پھر ساڑھے تین پورے چار بجے میں افان کو لینے کے لئے نکلتی ہوں تو بس پھر وہاں سے واپس آئی تو اسکول سے افان کو لیا اور واپسی پہ یہاں مارکٹ آیا ہے راستے میں یہ پڑتی ہے ایکسپریس تو یہاں پہ آئیوں یہاں سے مجھے لینا تھا کیا کہتے ہیں اس کو شیمپو میرا شیمپو ختم ہو رہا تھا پینٹین شیمپو میں یہاں پہ اکثر آتی رہتی ہوں تو مجھے مائنڈ میں تھا کہ یہاں پہ شیمپو ہے اور دوسرا یہ روز وارٹر یہ بھی میں فیس پہ جو ہے نا اس کو سپریے کرتا ہوں ایک سپریے باٹل میں میں نے رکھا ہوئے ڈال کے تو وہ میں ڈیلی فیس پہ جو ہے نا یوز کرتی ہوں تو وہ ختم ہو رہا تھا ابھی بلکل ختم نہیں ہوئی چیزیں لیکن مجھے یہ تھا کہ کیا پتہ ویسے اکوہ سپون سے لیتی ہوں یہ روز وارٹر بھی وہاں سے پہلے لیا تھا اور شیمپو بھی وہی سے لیتی ہوں پر ابھی اور کوئی ایسی چیز میرے ذہن میں تھی نہیں کہ مجھے وہاں جانا بڑے تو میں نے سوچا سپیشل کیا اکوہ سپون جانا ہے اتنا کافی مطلب بہت دور نہیں ہے واکنگ ڈسٹنس پہ یہ ہے پر پھر بھی یہ تو بلکل راستے میں پڑتی ہے تو میں یہاں آئی کہ یہاں سے دیکھ لیتی ہوں اور یہاں سے مجھے مل گیا شیمپو بھی مل گیا اور روز وارٹر پہ مل گیا یہ دو ہی چیزیں لینی تھی کوئی ایکسٹر چیز نہیں لی باقی ایسی میں اور گھوم ہی پھر بھی نہیں مجھے آئیڈیا تھا کیونکہ یہ چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں تو میں اسی جگہ پہ آئی ہوں وہی ریک جہاں پہ یہ چیزیں تھیں سب وہاں سے میں نے جو یہ دو چیزیں مجھے چاہیے تھی وہ اٹھائیں گے اور باقی یہاں گھوم پھر کیا سی دیکھ رہی تھی اور یہاں یہ افوان لگاوا تھا یہ پتہ پتہ ہے نہیں اس کو کہ یہ کیا ہے بس ایسے ہی وہ اس پر کارٹون سے بنے ہوئے ہی چیزیں تو وہ ان کو دیکھ دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے دو اور میرے آج سے چیزیں بھی اس نے پکڑی ہوئی تھی کہ یہ میں پکڑ کے کاؤنٹر پہ لے کے جاتا ہوں تو بس یہاں سے سمان لے کے ابھی گھر جائیں گے اور گھر آ کے آج میں بنا رہی ہوں بھنڈی اور بھنڈی ویسے تو ایک آدھ دن پہلے یعنی جس دن آتی ہے تو میں نیکس جے اس کو بناتی ہوں صبح کے ٹائم صبح صبح دھوکے اس کو رکھ دیتی ہوں وہ پورا دن اس کی جو انا پڑی رہتی ہے وہ اس کا پانی وغیرہ نکل جاتا اور خوشک ہو جاتی ہے لیکن آج کیونکہ بھنڈی ابھی آتے ہوئے جو انا husband لے کے آئے تو پھر ابھی شام کے لیے کچھ بناوا بھی نہیں تھا تو میں نے سوچا یہی بنا لیتی ہوں میں نے ان کو واش کر کے پہلے تھوڑی دے سٹینر میں رکھ دیا لیکن ان کا پانی بہت ایکسٹرا جو تھا وہ تو نکل گیا باقی میں نے ایسے کپڑے سے اس کو ڈرائے کرنا ہے اور کیونکہ اس کا پکانے کا ٹائم ہو رہا تھا کھانے کا تو بھنڈی میں نے کاٹ لی ڈرائے کر کے اور ساتھ میں نے ایک پیاز لیا ہے بہت زیادہ پیاز نہیں ویسے میں نے اکسر دیکھا ہے اکسر کیا تقریبا لوگ ایسے بناتے ہیں سب ہی کہ بھنڈی سے زیادہ پیاز ہوتا ہے لیکن میں پیاز صرف ایک ایڈ کرتی ہوں صرف ایک میڈیم سے زیادہ پیاز لے لیتی ہوں اور وہ ہی کیا ہے میں نے آج بھی تو بھنڈی اور پیاز کو میں نے تھوڑا سا فرائے کیا ہے صرف پانچ ساتھ منٹ اور اسی میں ساتھ ہی میں نے ٹیماتر ایڈ کر دیا کیونکہ ٹیماتر پانی چھوڑتا ہے تھوڑا تو وہ پھر بھنڈیاں جو ہے نا ان کی تھوڑی سی لیس یہ دیکھا پھر کتنی زیادہ لیس آجاتی ہے اس کی سامنے آجاتی ہے تو اسی لئے میں نے ساتھ ہی پھر ٹیماتر بھی ایڈ کر دیا اس میں میں تھوڑی دیر کے لیے ان ساری چیزوں کا ایک ساتھ جو اینا فرائے کر لوں گی اور اس طرح وہ لیس بھی ختم ہو جائے گی اور ٹیماتر وغیرہ اور پیاسیاں جو بھی ان سب کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا اور یہاں پہ اب اس کے اندر نمک ایڈ کروں گی تقریباً ایک چمچ میں نے اس میں نمک ایڈ کرنا ہے اور ایک چمچ سے تھوڑی سی کم لال میرس لوں گی کیونکہ ہری میرچیں میں نے دو ایڈ کی تھی وہ میں نے بندی کے ساتھ ہی ایڈ کر دی تھی پہلے ہی سوری ٹیماتر کے ساتھ اور آدھا سا چمچ میں نے اس میں ہلدی ایڈ کیا اور ان سب چیزوں کا بچی طرح میں نے مکس کرنا اور بس ایسے بھون بھون کے اس کو دس پندرہ منٹ بغیر کور کیے میں نے پکا لینا ہے تاکہ تھوڑی کھڑی کھڑی سی رہے وہ اچھی لگتی ہے بلکل گھلیے بھی نہیں ہو تو تھوڑی کھڑی کھڑی سی ہونا وہ اچھی لگتی ہے اور یہ جی فائنل بھنڈی بس ایسے ساتھ بیٹھ گیا تھا تو میں نے بھی سوچا میں نے یہ ساتھ چھوٹی روٹی بھی بنائی اس کی روٹی بنا دو نا چھوٹی سے اور اس کو گیا دو یہ دیکھو آپ کے لئے سپیشل بنائی ہے تو وہ بڑا خوش ہو جاتا اور اس خوشی میں وہ تھوڑی بہت کھا بھی لیتا ہے تو اس لئے وہ ساتھ بیٹھ گیا تھا پھر اور ساتھ میں روٹی میں اس کو بھی رکھ رہی ہوں چھوٹی چھوٹی نیوالے بنا دیتی ہوں اور سالن رکھ دیتی ہوں ماشاءاللہ ساتھ خود کھاتا رہتا بیٹھا ہوا اور ہم لوگ رام سے اپنا کھانا کھا لیتے ہیں تو بس یہاں پہ کھانا ہم اپنا کھائیں گے اور اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو بھی اینڈ کروں گی امیت کروں گی میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ